بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم برادران وطن عزیز دوستو جب دنیا کرونا وائرس سے نبردازما ہوئی اور پوری دنیا میں اس وبا کی وجہ سے لاکھوں جانے لقمِ اجل بنی تو یہ وبا پاکستان میں بھی داخل ہوئی چنانچہ ریاست کی سطح پر پوری قوم سے کہا گیا کہ وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں جو اس وبا سے بچنے کیلئے ناغذیر ہیں چنانچہ ہم نے فوری طور پر یہ اعلان کیا کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور اس حوالے سے دنیا کے ڈاکٹر صاحبان ماہری نطب پوری انسانیت کو جو مشورہ دے رہے ہیں وہی ہمارے لئے دلیل ہے اور حجت ہے اور اس میں کسی قسم کی سیاسی مخالفت یا مخاسمت کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے اور پوری قوم سے اپیل کی ہم نے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کیے جائیں اس حوالے سے ہم نے فوری طور پر مساجد کے اندر مدارس کے اندر فوری فیصلی کیے مدارس کی تعلیمی سلسلے کو روکا امتحانات غیر معینہ مدت کیلئے ملتوی کیے گئے خود جمعیت علماء اسلام نے اپنے تمام پروگرام تمام اجتماعات اور جلسے چاہے بڑے جلسے تھے یا چھوٹے جلسے یہاں تک کہ اپنی جماعت کے مجالس عمومی شورہ عاملاجات ان کے اجلاسوں کو بھی ہم نے غیر معینہ مدت کیلئے ملتوی کر دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل کے وجہ سے لوگ بھی احتیاطی کی طرف چلے جائیں اور اس وبا کا شکار ہو جائیں مساجد کے لئے ہم نے ضرور یہ بات کی کہ مساجد کو آباد رکھا جائے اس طریقے سے کہ اس میں پنج وقتہ ازان بھی ہو اور پنج وقتہ امامت بھی ہو لیکن احتیاطی تدابیر کے بموجب انتظامیہ جتنے لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دے وہی تعداد ہمارے لئے قبول ہوگی پبلک کو ہم یہی کہیں گے کہ اگر حکومت کہتی ہے یا انتظامیہ کہتی ہے کہ آپ مسجدوں میں حجوم نہ کریں اور گھروں پر نماز پڑھیں تو ہم بھی اس کی تائید کریں گے اور لوگوں سے یہی درخواست کریں گے کہ آپ گھر پہ نماز پڑھیں آپ معذور کے حکم میں ہوں گے اور انشاءاللہ گھر میں آپ کو مسجد کے نماز کا ثواب ملتا رہے گا یہ تمام اقدامات ہم نے ایک انسانی خیرخواہی کی بنیاد پر کیے اپنے ریاست سے وفاداری کی بنیاد پر کیے عام آدمی کی زندگی کو بچانے کے جذبے کے ساتھ کیے لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ریاست کے ستون اور ان کے ادارے آپس میں ایک پیج پر نہیں تھے اور ایک ادارہ کہتا ہے کہ لاکڈاؤن ہونا چاہیے دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے وفاق کہتا ہے لاکڈاؤن ہونا چاہیے صوبہ سندھ کی حکومت کہتی ہے وفاق کہتا ہے کہ لاکڈاؤن نہیں ہونا چاہیے صوبہی حکومت کہتی ہے سندھ کی کیوں ہونا چاہیے صوبہ سندھ کی رائے اور اور تین صوبوں کی رائے اور اس طریقے سے جو ریاستی اجزاء تھے وہ بہرحال ایک پیج پر نہیں تھے اور پھر مشاہدہ یہ دیکھا گیا کہ غلہ منڈیا لوگوں سے بھری ہوئی پر حجوم اسی طریقے سے بینکوں سے احساس پروگرام کے تحت رقم اصول کرنے والی خواتین کا بہت بڑا حجوم آر جگہ پہ موجود بازار کھلے ہوئے اور آج اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تو بہت نرمی کر دی گئی ہے چند روز کے لیے تمام بازار کھول دیئے گئے ہیں اور ظاہر ہے جی کہ کرونا کا کسی دن یا کسی وقت کے ساتھ تو کوئی معاہدہ نہیں ہے وہ تو ہر وقت ایک حملہ آور قسم کا وائرس ہے اور مرض ہے تو اس کے باوجود ریاست کی سطح پر اس حد تک نرمی کہ کئی روز تک بازار کھولے رکھنے اور چند روز بند رکھنے کا عمل ابھی ٹرانسپورٹ کھل گئے ہیں اس کے ذریعے مسافروں کو اس میں سوار ہو کر سفر کرنے کی اجازت یہاں تک کہ ہوائی جہاز چلنے لگے ہیں تو اس اعتبار سے جب پورے ملک میں ہر لحاظ سے اب لاک ڈاؤن برائنام رہ گیا ہے تو پھر مساجد کے حوالے سے شدت کیوں وہی نرمی جو ریاست کے ہر شعبے کے لیے ہے ہر سطح کے لیے ہے وہی نرمی پھر مساجد کے حوالے سے بھی ہمارا حق بنتا ہے لہذا میں لہذا میں اپیل کرتا ہوں پوری قوم سے کہ وہ مساجد میں اب تراوی پڑھنے کیلئے بھی آئیں مساجد میں جمعہ الویدہ کے اجتماعات میں بھی آئیں گے نماز عید کیلئے بھی لوگ جمع ہوں گے اور اسی طریقے سے مزید اقدامات مدارس کے حوالے سے ان کی تعلیمی نظام کے بارے میں باہرمی مشاورت کے ساتھ اگلے فیصلے کیے جائیں گے اور اس حوالے سے ہم جس طریقے سے ملک کے اندر اقدامات ہو رہے ہیں اسی کے روشنے میں مساجد اور عبادتگاہیں اور عبادات کیلئے بھی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو وہی سہولت مہیا ہونے چاہیے اہل اسلام کو وہی سہولت مہیا ہونے چاہیے اور اس کے پیش نظر ہم نے دوسرے علماء کرام سے بھی اکابرین سے بھی مشاورت کی ہے اور ہم بھی اس حوالے سے لوگوں سے یہی کہنا چاہیں گے کہ وہ مساجد کو بغیر کسی تردد کے اور بغیر کسی جھجک کے آباد کریں اور جبعے کے اجتماعات ہوں عید کے اجتماعات ہوں لیکن تاہم یہ عبادات کا معاملہ ہے مساجد کا معاملہ ہے ایک بات میں اور بطور اپیل کے کرنا چاہوں گا کہ عید الفطر کے موقع پر ہمارا ایک سماجی روایات ہیں کہ ہم دور دور کے علاقوں سے بھی جا کر اپنے دوستوں کو مبارک بات دینے کیلئے جاتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ ہم مبارک بات کرتے ہیں اور ان کے گھروں میں جاتے ہیں دیہاتوں میں محلوں میں شہروں میں اسی طریقے سے علاقے کے جو بڑے معتبر لوگ ہوتے ہیں معززین ہوتے ہیں ان کے گھروں میں لوگ جاتے ہیں اور ان کے احترام میں وہاں ان کے حجروں کے اوپر ان کو مبارک بات دیتے ہیں سیاسی جماعتوں کے رہنما مذہبی جماعتوں کے رنماء حمایدین اکابر مشایخ علماء ان کے پاس ان کے عقیدت مند جاتے ہیں اور مبارک بات دیتے ہیں یہ شاید اب اس دفعہ ہم یہ چاہیں گے کہ یہ اس روایت کو برقرار رکھنا چونکہ یہ ایک شری ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے ایک سماجی قسم کا ایک تعلق ہے عقیدت کا ایک تعلق ہے جس کے وجہ سے ہم ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں اور عید کی خوشیاں بانتے ہیں تو اس میں ہم اپیل کرنا چاہیں گے کہ اس دفعہ صرف مبارک بات کیلئے کسی کے گھر پہ کسی چوک پہ کسی کے حجرے پہ لوگوں کا رشت نہیں ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کو مبارک بات دینے سے احتراز کرنا چاہیے تو یہ میری گزارش ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين